السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں مزروقوں دوستوں ملک میں جو ماحول چل رہا ہے ہم لوگ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے چاہے وہ رام نومی کا جلوس ہو یا ہنومان جینتی کا جلوس ہو مزیدوں کے لاؤڈی سپیکر کا مسئلہ ہو ازان کا مسئلہ ہو ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں نفرت کا ایک ماحول بنے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے اوڈ بینکوں کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج میں اس کیس کو ٹیکنیکل اینالیسیس کرنے والا ہوں حالانکہ میرا رمضان کا یہ پہلا ٹیکنیکل اینالیسیس ہے کیونکہ میرے پاس میں وقت نہیں ہے ابھی بھی تقریباً رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور میں تفسیر کے بعد میں جو ہے یہ اینالیسیس خاص اسی لیے کرنے بیٹھا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں چاہے کھرگون ہو یا دلی ہو مسلمانوں کی عملاق کو برباد کیا جاتا ہے پھر مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے کھرگون میں سو سے زیادہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہے دلی کے اندر ابھی تک تقریباً پندرہ سے زیادہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہے اسی طرح سے اس سے پہلے بھی جو بہت سارے شہروں میں جیسے مہاراشترا کے ناندر میں امرہ وطی میں مالے گاؤں میں یہاں پر بھی لوگوں نے جو یہاں پہ مورچہ نکالے تھے اس کے اندر میں گرفتاریاں کس کی ہوئی مسلم نوجوانوں کی کہیں سے دو سو دھائی سو یہاں تک کہ پندرہ پندرہ سو مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا یہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں محترم دوستو اس کے اوپر میرا بہت اچھی طرح سے ریسرچ ہے اس کو ہم کیسے آوائٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے کام کرنا چاہیے دیکھو سب سے پہلے تو ہم مسلمان اور ہمارے لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہمارا کام ہے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا بری باتوں سے روکنا بھارت کے اندر جب ملک کی تقسیم ہوئی تھی 1947 کے اندر اسی وقت میں ہمارے دلوں کے اندر ایک درار پڑ گئی تھی اسی وقت اس چیز کی بنیاد پڑ گئی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام کے بنیاد پر ایک الگ ملک دے دیا گیا ہے اب اس ملک کے اندر جو رہنے والے مسلمان تھے یا جن لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے جن کے باپ داداؤں نے تو ان کا سب سے پہلا کرنے کا کام یہ تھا کہ جو بنیادوں پر یہاں رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں داعی ہے اور باقی جتنے بھی سماج اس ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے لئے مدعو ہیں اب داعی اور مدعو کے بیچ کا رشتہ کیا ہوتا ہے ایک تو ہم کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہیں کہ داعی کیا ہوتا ہے مدعو کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر پچھلے پچھتر سال سے مسلمان اپنے داعی آنا کردار کو آدھا کرتے تھے ملک میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوتے تھے اسی وقت سے اور دیگر تنظیم تحریک اس کام کے اندر لگ گئی کہ ملک کا جو اکثریتی طبقہ ہے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس ملک کی تقسیم مذہب کے بنیاد پر ہوئی ہے اور مذہب کے بنیاد پر پاکستان بنا ہے اس کے باوجود اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسے دوسرے درجے کا شہری کا درجہ دیا جائے یا پھر وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکے اپنی گردن نہ اٹھا سکے بلکہ وہ سر جھکا کے اس ملک کے اندر رہے اسی لیے ملک کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں گے بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے پیام انسانیت کی بنیاد رکھی پورے ملک میں جس طرح کے دنگے ہو گئے فسادات ہو گئے کہ بھائی ملک کے اندر جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کا کرنے کا کام کیا ہے اور وہ مسلمانوں نے آج تک نہیں کیے مولانا علیمیہ صاحب کے اس میسیج سے اس پیغام سے میں بھی اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے بعد سے لے کے نائنٹی ٹو تک اپنا کام کیے ہوتے یا نائنٹی ٹو سے لے کے ابھی تک بھی اگر مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام پر اور پیام انسانیت والی تحریک پر عمل ہوتا تھا نا تو آج ملک کا نقشہ کچھ اور رہتا تھا لیکن ہمارا ایک بہت بڑا پرابلیم یہ ہے ہم کو جوشیل اکابر چاہیے ہم کو جذباتی مقرر اور جذباتی خطیب پسند ہے مطلب نارے بازی والا اسلام اگر کوئی ہم کو بتاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے یہ اوریجنل اسلام ہے جوش جذبات ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے مسلمانوں کو لگتا ہے یار اوریجنل ریال اسلام یہی ہے جبکہ ریال اسلام یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کاتے بچھائے گئے لیکن آپ نے اپنا جو داعیانہ کردار تھا اس کو آپ ادا کرتے رہے میں نے دو روز پہلے بھی حضرت نو علیہ السلام کی تفسیر میں یہ بتایا ہوں حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کے اوپر محنت کرتے رہے اور ہم نے ساڑھے نو گھنٹے بھی جو ہے وہ محنت نہیں کی ہم ساڑھے نو دروازوں پر بھی نہیں گئے آج تک اسلام کی دعوت اور تبلیغ لے کر اور ساڑھے نو گالیاں بھی ہم نے اسلام کی خاطر آج تک جو ہے برداشت نہیں کی تو کس اعتبار سے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے لئے آئے گی یہ جتنے جذباتی خطیب ہے آج اپنے اپنے کوپچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دونوں دکانوں کو اپنے مسندوں کے اوپر رکھے یہ سارے کے سارے تعیش میں پڑے ہوئے ہیں آج کوئی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوں وہ جتنے بھی جذباتی لوگ ہیں جو جذباتی باتے کرنے والے ہیں جذباتی دیکھو جذبات سے کام نہیں چلتا ہے یہاں پہ کام چلتا ہے فیراتس سے حکمت سے محبت سے قرآن کریم میں فرمایا لوگوں کو پیار سے حکمت سے موائز حسانہ سے جو ہے اسلام کی طرف بلاؤ مجھے آپ بتاؤ ہم نے اپنا کام کی یہ کیا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے اور اس میں پھر اور ایک ایک بڑا پرابلم یہ ہے میرے جیسے لوگ اگر آپ کو پیار کی محبت کی بات بتلائے اور یہ کہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہے ہم لوگوں کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ان کی ریلی نکل رہی ہے چاہے شو جیانتی کی ہو چاہے پھر وہ جو ہے ہنومان جیانتی کی ریلی ہو چاہے پھر وہ جو ہے رام نومی کی جیانتی ہو مسلمانوں کا کام ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے ہم لوگ ایک ساتھ میں ایک ملک میں رہتے ہیں ان کی ریلی اگر ہمارے گلی محلوں سے گزر رہی ہے ہمارا کرنے کا کام یہ ہے ہم ان کو پانی پلائے ہم ان کو جو ہے شربت پلائے بجائے اس کے اصل میں ہماری منٹالیٹی جو ہماری مانسکتہ ہے نا وہ پہلے سے اتنی زیادہ نگیٹیو ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا مدد مقابل سمجھا ہم نے کبھی بھی اپنے ہندو بھائیوں کو دلید بھائیوں کو دیگر بھارت میں رہنے والے سماجوں کو مدعو نہیں سمجھا وہ ہمارے مدعو اگر ہم ان کو مدعو سمجھتے تھے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا اس کے باوجود بھی اپنے اپنے مدعو جو تھے ان کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا ہی کرتے رہے وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا ہمارے اندر انتقام کا جذبہ ہمارے اندر مقابلے کا جذبہ ہمارے اندر دشمنی کا جذبہ اس لیے بنا کیونکہ ہم نے کبھی بھی دیگر سماجوں کو جو ہے اپنے لیے مدعو نہیں سمجھا میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھا ہوں جہاں پہ ریلی نکل رہی ہے اور جو ہے یعنی ارے بھائی ریلی اگر مسلمانوں کے مسجدوں کے پاس سے بھی نکل رہی ہے گلیوں سے بھی آپ ان کا استقبال کرو میں یہ پیغام سالوں سے دے رہا ہوں اور آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھوں گے جن جن شہر کے رہنے والے مسلمانوں نے میری بات پر عمل کیا کشن گنج کے اندر رام نومی کے جلوس والوں کو مسلمانوں نے شربت پلایا پانی پلایا ان کا استقبال کیا کشن گنج میں کوئی حالات خراب نہیں ہوئے آج کی نیوز ہے بھوپال کے اندر مسلمانوں نے جو ہمارے ہندو بھائی ہنومان جینتی کا جلوس لے کے جا رہے تھے ان کو جو ہے ناشتہ کرایا ان کو شربت پلایا ان کو پانی پلایا ان کا استقبال کیا اپنے محلوں کے اندر ایک دب بھائی چارگی کے ساتھ میں ان کا جلوس بھی نکل گیا اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے جس شہر کے اندر بھی مسلمانوں نے میری بات پر عمل کیا میں سالوں سے بول رہا ہوں یہاں تک کہ میرے خلاف لوگوں نے کفر کے فتوے دے دیئے میرے خلاف جو ہے کچھ ایسے بھی انپڑا اور جنگلی اور جاہل بظاہر ان کے ناموں کے شروع میں مفتی لگا ہوا ہے اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں کچھ تو ایسے ہے پتا چلا ان کو کسی پیر صاحب سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ اسوں کو خلافت ملی ہوں گی لیکن میں گیرنٹیٹ کہتا ہوں ایسے جنگلی جاہلوں کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے نہ ان کو علم کی ہوا لگی ہوئی ہے رہنے دو نام کے شروع میں مفتی صاحب رہنے دو نام کے آخیر میں بڑے بڑے مدرسوں کی جو ہے سندے نزوتے رہنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا تم جنگلی ہو جاہل ہو انپڑ ہو تم ان کو اگر اس کی ہوا لگی ہو بھی ہوتی تھی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ہماری بات پر آج جن لوگوں نے عمل کیے ہیں وہ تمام علاقوں کے اندر وہ تمام شہروں کے اندر ماشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ میں جلوز بھی نکل گئے وہ شہروں کے اندر حالات ایک دم سازگار ہے بھوپال کی نیوز جو ہے سارے نیوز چینلوں پر خوشی سے دکھائی جا رہی ہے کشن گنج کی خبریں سارے نیوز چینلوں پر دکھائی جا رہی ہے وہی پر یہ جو بددیماغ انپڑ اور جنگلی اور جاہل ہے جن کو پیار محبت والا اسلام پتا نہیں ہے جنہوں نے کفر کے تجدید ایمان حالانکہ یہ تجدید ایمان کی بات کرنے والوں کے باپ خود جو ہے تبلیغ والوں کا اگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں پڑتا تھا تو گٹروں میں شراب کے نشے میں پڑے ہوئے رہتے تھے مجھے بتایا ایک آدمی نے اسی گاؤں سے فون کر کے بولے مفتی صاحب یہ تجدید ایمان کی بات کرنے والا جو ہے نا بولے اپنے آپ کو بہت بڑا اکابر سمجھ رہا بہت بڑا مفتی بہت بڑا علامہ اس کے باپ کو تبلیغ والوں کے برکت سے توفیق ملی جو اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈالا تب جا کے یہ آج جو ہے اس کے ساتھ میں علم کی کچھ سندے جڑی ورنہ وہ خود اس کے خود کے تجدید ایمان کے واندے تھے اس کے خود کے باپ کے اللہ حفاظت فرمائے تو یہ جو ہے نا یہ یہ ایسے جو لوگ ہے جو آپ کو اس طرح سے جن مسلمانوں نے ہماری اس بات کے اوپر عمل کیا ماشاءاللہ حالات وہاں پہ ایک دم پیار محبت کے ساتھ میں ختم ہوئے یہ جو کفر کے فتوے دینے والے ہیں ایسوں کی شدت پسندی والی جو باتیں تھی اس کی وجہ سے مجھے آپ بتاؤ مجھے میرا سوال ہے جو مناظرے کا چیلنج کرنے والے خسیتین صاحب تھے وہ مالے گاؤں کے اندر جتنے بھی نوجوانوں کو گریفتار کیا گیا ان کی زمانت کے لیے کتنی مرتبہ کوٹ کے اندر گئے میرا سوال ہے یہ خسیتین صاحب سے ان کے پالے ہوئے جو کتے ہیں پلے ہیں جو بھوکتے رہتے ہیں بہت سارے انہوں نے بھی کتے پال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بارے میں کسی نے بھی کچھ کہا تو کتوں نے فوراں بھوکنا شروع کر دینا ہمارے خسیتین صاحب کو کیوں بولے اس کے لیے مجھے بتاؤ نا آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جن جن علاقوں کے اندر استقبال کیا گیا ماشاءاللہ وہاں پہ پیار سے محبت سے جو ہے ہنومان جو جینتی ہے اس کا جلوس بھی آرام سے نکل گیا رام نومی کا جلوس بھی نکل گیا شیو جینتی کے بھی جلوس ماشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ دیکھو ہمارا کرنے کا کام ہم کو آج تک کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ دیکھو مسلمانوں تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کیونکہ ہم کو بھی جو ہے نا جوش اور جذبات والی باتیں میں کل بھی دیکھ رہا تھا ایک صاحب جو ہے وہ پورے مجمع کے سامنے ارے کون بولا بھائی تیرے کو اتنی دھوپ کے اندر روزہ رکھے پبلک کے سامنے جوش جذبات وہی لوگوں کو اگر تو اپنی خامیاں اور اپنی غلطیاں بتا تھا کہ دیکھو بھائی ہمارا جو کرنے کا کام تھا ہم نے نہیں کیے اس کی وجہ سے ملک میں ایسے حالات بنے ہیں ہماری کمی ہے بھائی یہ ہم کو قبول کرنا پڑے گا یہ ہماری کمی ہے اگر ہم اپنی اپنا کام کرتے نہ یہ سارے حالات جو ہے بگڑتے نہیں تھے ایک بات یاد رکھو ابھی بھی ابھی بھی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ دیکھو سیاست اور جو پولیٹکس کرنے والے ہیں مذہب کے نام پہ مسلمانوں کا کام ہے برداشت کرو اور پیار محبت سے ان مسلموں کو حل کرو جو لوگ بھی مسجدوں کے مسلمان اپنا کام کرتے رہے قانون کے دائرے میں جو لوگ بھی بیان دینے والے ہیں دیکھو یہ صرف سیاست کے لیے مسلمانوں میں یہ فہم اور بصیرت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جو بھڑکانے کے لیے بیان دیے جا رہے ہیں یا جس طرح سے ورغلانے کے لیے جو ہے نا اس طرح سے یہ پورا پری پلان جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر حالات ذرا سے بھی بگڑیں گے تو جو بڑے بڑے لیڈر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر عائش میں ہیں آرام میں ہیں ان کو کوئی دھکا لگنے والا نہیں ہے اب جو بیچارے غریب لوگ ہیں چاہے ہندو سماج سے ہو یا مسلم سماج سے ہو نقصان ان کا ہونے والا ہے اچھا نقصان ان کا ہوگا تو ہوگا اس کے علاوہ جو گریفتاریاں ہوں گی وہ ہمارے ابھی تک دلی کے اندر چودہ پندرہ لوگوں کی گریفتاری ہو گئی اور خرگاؤں کے اندر جو ہے سو سے اوپر لوگوں کی گریفتاری ہو گئی اور اسی طرح سے تو مجھے آپ بتاؤ یہ سو سو لوگوں کے گھر اجڑ گئے اور مالے گاؤں کے اندر جو اتنے تین سو سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ جیلوں میں ہیں ان کی زمانتیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا بہتر ہے یا آپ نے ایک حسن سلوک والا راستہ اختیار کیے کہ جو راستے سے جلوس جانے والا ہے وہاں پہ لوگوں کو شربت پلا ہے وہاں پہ پانی پلا ہے یہ طریقہ اچھا ہے مجھے بتاؤ یعنی مقابلہ کر کے فائدہ کیا ہے خالی اپنے ایگو کے لیے اپنے آنا کے لیے اپنے یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے سے کم نہیں ہے ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے تم کو جواب دے سکتے ہم یہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا صرف نقصان یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے پکڑ پکڑ کے اٹھا کے پولیس لے کر جائے گی اور کچھ نہیں کر سکتے تم اور یہ جو جذباتی تم کو بھڑکانے والے ورغلانے والے اور یہ جو خسیت ہیں اور اس کے ساتھ میں تجدید ایمان والے یہ تمام وہ بھیکاری ہے یہ اپنے یہ جو ہے اپنے کوپچوں سے بھی باہر نہیں نکلیں گے کوٹ کے اندر جو ہے زمانت کے لیے جانا تو دور کی بات ہے وہاں تک بھی نہیں آئیں گے اور تم ایسا کرنے سے اگر تم نے ان کو شربت پلایا ہمارے ہندو بھائیوں کو اور تم نے جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور ان کو پانی پلایا اور ان میں پانی کی بوٹلز اگر تم نے تقسیم کی تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم تمہارے ایمان میں رتی برابر کا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ تم کو سواب ملے گا اللہ کے نبی کی حدیث ہے پانی پلانے کے بارے میں اور پیاسوں کو پانی پلانے کے سواب پہ اور کھانے کا بھوکے کو کھانا کھلا اس سے بڑھ کر اسلام میں کوئی سواب ہی نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے کیسے کیسے کی مغفرت کی ارے وہ بھلے کسی بھی سماج کسی بھی دھرم کے ہو لیکن اگر وہ پیاسے ہیں پانی پلاؤنا آپ ان کو آپ کا حسن سلوک جو ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے گا ان کو ایک پیغام ان کو ایک میسیج دیں گا اکدم بھڑک کے جوش میں جذبات میں مجھے آپ بتاؤ یہ جتنے بھی شہروں کے اندر جوش جذبات کے اندر ماحول خراب ہوا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان آپ لوگوں کا ہے آپ کا نقصان ہے اور جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ نے ایک موضوع دے دی ہے ایک ٹاپک دے دی ہے ایک انوان دے دی ہے تو مسلمانوں میرا صرف آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے دیکھو ہم اس ملک میں داعی ہے باقی سماج ہمارے لیے مدعو ہے دعوت کی عمل کے درمیان میں لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں برہنہ ہو کے بیت اللہ کا تواف کرتے تھے ایسا ہاتھ لگا کے لوگ جو ہے چلاتے تھے اس کے باوجود اللہ کے نبی نے سب برداشت کیا کتنے واقعات سنو میں آپ کو میری پوری سیرت ہے بیان کی ہوئی آپ سن سکتے اس کو بعد میں یہ تمام واقعات میں ہم کو یہی ملتا ہے لیکن یہ جو چندہ خور کچھ جو خیصیت ہے نا اور وہ جو تجدید ایمان والے جو بھیکاری ہے اس کے جیسے آپ کو یہ لوگ یہ باتیں نہیں بتائیں گے وہ آپ کو ان کو پتا ہے قوم ان کو سمجھداری کی بات بتائی جائے پیار کی بات بتائی جائے محبت کی بات بتائی جائے وہ یہ نہیں بتائیں گے ان کو معلوم ہے جوش جوش جذبات ہم بھی ایسا کر سکتے ہم بھی ایسا کر سکتے جذباتی باتیں بتانے والا جو بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے کیونکہ یہ مسلم اکثریتی شہروں میں میں نے پہلے بھی بتایا ہوں جہاں مسلمانوں کی تعداد نبے پرسنٹ اسی پرسنٹ ہے ایسے شہروں میں یہ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے پورے بھارت کا ماحول ایسا ہی ہے دیکھو وہ کیا حال ہو گیا تو دلی کے اندر جو حالات چل رہے ہیں خرگون کے اندر جو حال ہوا اسی طرح سے جو ہے غبلی کی بھی خبر مجھے پڑھنے کے لیے ملی دیکھو محترم دوستو بہت سارے لوگ جو ہے نا پوری سازش کر کے ان کی سازش کو فیل کرنے کا طریقہ بس یہی ہے آپ پیار سے اپنا کام کرو محبت سے یہ جو چندہ خور ہے ان کو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے بہت سارے بھائکائیں گے تم کو بہت سارے بھائکائیں گے تم کو میں نے دیکھا ہوں ایسے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے بھی کچھ ایسے ہی ملے ہیں میں بھی ایک جگہ امامت کرتا تھا پڑوس کی مزید میں بھی ایک ایسی جذباتی چندہ خور تھا جو قوم کے نوجوانوں کو جب اس کو پتا چلا کہ میں نوجوانوں کو پیار محبت کی بات بتاتا ہوں تو وہ قوم کے اندر ایسی جوش جذبات والا اسلام جو ہے نا یا ایسے خبیص آپ کو بہت سارے ملیں گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ جو چندہ خور ہے جس کی میں بات بتا رہا ہوں جھوپڑ پٹی کا کھٹمل اس کا آج ایک نے جو ہے اس کو گھر دے دیا ہوا ہے فری میں رہنے کے لیے ایک نے اس کے بچوں کے تعلیم کا انتظام کیا دوسرے اس کو کتے کے جیسی ہڈی ڈالتے رہتے اس کے پر وہ پل رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان مجھے آپ بتاؤ ایسے ایریے کے اندر ایسے جوش جذبات میں مسلم نوجوانوں کی گریفتاریاں شروع ہو گئیں کچھ حالات بگڑ گئے حالات اگر ناسازگار بن گئے اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے آئیسوں کا جذبات میں لانے والوں کا نقصان کس کا ہے مجھے آپ بتاؤ دلی میں آج جو نوجوانوں کو گریفتار کیا گیا اور ایسے ہی دوسرے شہروں کے اندر نقصان ہمارا ہے تو اس لیے میرے پورے میسیج کا خلاصہ یہی ہے ہمارے ہندو بھائی ہو دلید بھائی ہو سکھ بھائی ہو کرسچن بھائی ہو کسی بھی سماج کے بھائی ہو وہ ہمارے لیے مدعو ہے ہم ان کے لیے داعی ہے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کو محبت سے دعوت دی جائے چاہے رام نومی کا جلوس ہو چاہے شیو جینتی کا جلوس ہو چاہے ہنومان جینتی کا جلوس ہو چاہے گنپتی کا جو 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 جلوس نکلتا ہے کوئی بھی جلوس ہو ہم راستے سے گزرنے والے ہمارے ہندو بھائی ہو ہے ان کو ہم شربت پلائے ہم ان کو پانی پلائے وہ جس راستے سے گزر رہے ہیں پھولوں کا ایک ہار لے کے ان کے وہ پورے جو گزرنے والے ہیں ان کا جو ذمہ دار ہے اس کا ہم استقبال کرے ہمارے محلے میں کہ بھائی گزرو ہمارے مسلم محلے سے گزرو ہمارے پاس سے تم ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں اس سے پیار بڑھیں گا محبتیں بڑھیں گے اور نفرتیں ختم ہوں گی اور جو دشمنوں نے سازیشے کی ہے کہ ان مدہ بنا کر اپنی سیاسی کرسیوں کو چمکایا جائے اور اوڈ بینک کیا جائے آپ ان کے سارے منصوبوں کو اور پلاننگ کو نیستو نابود کر دوں گے ایسے ہی ہمارے جو دلید بھائی ہے جیسے بھیم جیانتی ابھی دو روز پہلے ہی بھی جو ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی بھی جیانتی تھی وہ جیانتی کے ٹائم پہ بھی جو جلوس نکلتے ہیں کیا نقصان ہے اس میں اگر آج ہم جو ہے نا پچھلے پچھتر سال سے اپنے حسن سلوک سے اپنے پیار سے اپنے محبت سے ہمارے دلید بھائیوں کو بھی ایسے قریب کرتے ہندو بھائیوں کو بھی قریب کرتے نا ملک کا ماحول ایسا نہیں بنتا تھا جیسے آج بنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ میں ایسا کرنا کوئی بزدیلی اور نامردانگی نہیں ہے میں جس جھوپڑ پٹھی کے کھٹمل کی اور جھنگور کی بات کر رہا ہوں وہ نوجوانوں کو یہ بول کے ہی بھیکاتا تھا اس کے ساتھ میں اس کا ایک پالتوپی پلہ بھی تھا یہ لوگ یہی بولتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بزدیل ہے بولے یہ یہ ڈرپوک ہے یہ ڈرپوک ہے یہ یہ بزدیل ہے یہ ڈرپوک یہ ڈرگے ہوئے ہے یہ ارے بے وقوف ہو اس کو ڈرپوک پن اور اس کو بزدیلی نہیں کہتے ہیں یہ حکمت ہے جو قرآن میں اللہ نے تم کو حکم دیا تمہارے نبی کی صیرت میں تم کو یہ حکمت ملے گی یہ حکمت کے ساتھ میں اگر کام ہوتا تھا نا پچھلے پچھتر سال سے ابھی تک تو یہ سارے حالاتی نہیں رہتے تھے تو دیر آیت درست آیت ابھی وہ چیز کو انوان بنا کے جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے مہربانی سے بھائی ابھی بھی جن جن علاقوں میں تناؤں ہیں مسلمان وہاں کے جمع ہو کے جاؤ وہ ایریہ کے ہمارے جو ہندو بھائی وہاں کے جو بھی لیڈر ہوں گے ذمہ داران ہوں گے ان کے پاس میں جو ہے رمضان کے اعتبار سے جو ہے ان کو دعوت دو اپنے ایریوں میں افتار پارٹیاں کراؤ افتار کے اندر ان کو بھلاو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ہمارا بھارت دیش جو ہے نا وہ ایسا دیش ہے ما شاء اللہ سارے سماج آج بھی مل کر رہتے ہیں میں آج بھی ہماری کئی بہنوں کا ہندو بہنوں کے انٹرویو سن رہا تھا دلی کے اندر جو مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا وہ بہنیں ان کے ساتھ میں کھڑی ہوئی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں آج بھی ہمارے دیش میں ایسا ماہولیں تو اس کے لیے بھائی میری یہی ریکویسٹ اور درخواست یہ بزدیلی نہیں ہے یہ ڈرپکپن نہیں ہے بلکہ یہ حکمت ہے اور یہی حکمت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کام کیا یہ ہندو بھائی بھی جو ہے یہ ہمارے اپنے بھائی ہے دلید بھائی بھی ہمارے اپنے بھائی ہے ہم پیار محبت کے جوش وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی وہ میں سن رہا تھا ایک کا دھوپ میں کھڑے رہ کے کون بولا رہے تیرے کو کون بولا رمضان کے روزے وغیرہ رکھے جو ہے چوب فالتو میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے یہ سب جو ہے جتنے بھی جذباتی کیڑے ہیں یہ سب ایک بات یاد رکھو یہ تو خود روندے جائیں گے ہی جائیں گے اور اس کے ساتھ میں جو ہے قوم کو اور سماج کو بھی ساتھ میں لے کر ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور خیسیتہ ان کے جیسے مناظرے کا چیلنج اور تجدید ایمان والے جیسے بھکاری کے جیسے جو گوبر کے کپے ہے نا یہ وہ لوگ ہے ایک بات یاد رکھو یہ آرام سے ہے اپنے گھروں میں ان کو دھکا نہیں لگنے والا لیکن جو تین تین سو چار چار سو دو دو سو پانچ پانچ سو مسلم نوجوانوں کی گریفتاریا ہوئیں آج رمضان کے مہینے میں ان کے گھر کا کیا حال ہے کون ذمہ دار ہے اس کے لئے جوش جذبات نہیں بھائی پیار محبت حکمت کے ساتھ کام کرو یہی ہمارے نبی کی سیرت اور سنت ہے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ